معروف عالمی دین مولانا تاریخ جمیل کے عزاز میں اسلام با جیمبر آف کامیس اینڈاشری میں ایک تقریب منقی دی گئی جس میں بڑی تعداد میں تاج و برادری کے رنماؤں، دلبہ اور سیول سوسائٹی میمبران نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا تاریخ جمیل نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اختلافات کے بجائے مشترکہ اقدار اور مشترکہ انسانیت پر توجہ دی انہوں نے انفرادی اور اجتماعی کامیابی اور ترقی کے لیے کاروبار، تجارت، حکمرانی اور زراد سمین زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا مولانا تاریخ جمیل نے روز مرہ کی زندگی کے جلنجوں پر قابو پانے اور اللہ کی رحمتیں کمانے کے لیے قرآن و حدیث کے سنہری حصولوں پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے سچائی، دیانتداری اور اچھے اخلاق کے اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا ہمیں ہر قیمت پر سچ بولنا چاہیے معاملات میں دھوکہ دہی سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیشہ مہربانی اور احترام سے پیش آنا چاہیے انہوں نے ازادی کے اہمیت کو بھی اجاغر کیا جو اللہ تعالی نے ہمیں پاکستان کی شکل میں عطا کی ہے اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کرنے پر زور دیا اس سے قبل احسن زفر بختابی صدر آئی سے سیائی نے خود بحث تقبالیاں پیش کیا جس میں ملک کو درپیش شیلنجز برخصوص کاروباری برادری کو کاروبار کرنے کے بارے میں مشکلات پر روشنی ڈالی انہوں نے سیاسوی اور مذہبی مسائل پر بھی روشنی ڈالی پولرائزیشن، تہشت کردی اور پاکستانی کے معاشی ترقی پر ان کی منفی اثرات کے حوالے سے بھی بختابی نے معزیز مہمان سے رہنمائی طلب کی ایڈالی مہمان کو ہفتہ وار سیمینارز کے ذریعے کاروباری رہنماؤں میں قرآنی تعلیمات اور احادیث سے اقاہی کو فروغ دینے کیلئے آئی سے سے ایک اقتماعات کے بارے میں بھی اقاہ کیا جسے ملانا تارک زمیل نے بہت سرہا سینئر نائب صدر فاد وحید نے موجز میمران کا جنبر میں تشریف رانے پر شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ ان کی بزیرت سے بھرپور لیکچر سے انہیں قرآنی تعلیمات بارے مزید اگاہی حاصل ہوئی ہے یونالین بزنس ڈروپ کی سیکٹری جنرل زفر بختابی آئی سے سے آئی پی انجینئرز و اسلام زفر صاحب اہد داران آئی سے سے آئی ایک زیکٹر ممبرز اور ممبران میں بڑی تعداد میں لیکچر میں شرکت کی